نوہمائی کو شرپسندوں کا نشانہ بننے والے جناحوس میں سیاسی شخصیات کی آمد کا سلسلہ تحال چاری ہے وزید آخیلہ بلوچستان زیاولہ اور سینیٹر دنیش کمار نے جناحوس کو دورہ کیا ان کا اس متعاری کہنا تھا کہ جناحوس دورے کے بعد ہمارے دل رنجیدہ ہے شرپسند جتوں کی ویڈا سے ملک کی بدنامی ہوئی ہے رپورٹ کریں گے زاہد آبید بلوچستان کے وزیر داخلہ زیاولہ لانگو اور سینیٹر دنیش کمار کی جناحوس لاہورامت میڈیا سے گفتگو میں وزیر داخلہ بلوچستان زیاولہ لانگو نے کہا کہ شرپسندوں کی حرکت سے دشمن خوش ہوئے ہیں لیکن ہر پاکستانی کا دل رنجیدہ ہے ہمارے ہاتھوں سے سلکاری ملاق کو نقصان پہنچایا گیا بلوچستان حکومت کی جانب سے بھرپور مضمت کرتا ہوں سینیٹر دنیش کمار نے کہا کہ پاکستان میں بسنے والی اقلیتی برادری نو مئی کے واقعے پر دکھی ہے ہم اپنے اداروں کے پیچھے نہیں بلکہ شانہ بشانہ کھڑے ہیں کوئی غلط فہمی میں نہ رہے وزیر داخلہ بلوچستان زیاولہ لانگو کا مزید کہنا تھا کہ بلوچستان میں شرپسندی میں ملوث اناثر کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں کیمرمین محمد شہباس کے ساتھ زہید عبید لاہور نیوز